سامعین مدد سفیر عذاب لس بن نیزل بلاغہ کے موضوعوں پر سید عبدالقاسم رزوی کے ساتھ اپنا دوسرا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہے سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے پروگرام میں کچھ سوالات تھے جو ہمیں اس وقت موصول ہوئے اس کو کور کیا اور اس کے بعد چونکہ وہ اپنے نویت کی ایک علیہدہ نشست تھی جس میں صرف اور صرف نیزل بلاغہ کے بارے میں اس کے تعریف کے بارے میں زیادہ گفتگوہ امنی سید عبدالقاسم سے حاصل تھی اب ہمارے سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ نیزل بلاغہ کے جو زخیرہ ہے باوجود اس کے دو دو لائنیں چاچا لائنوں کے حکمات ہیں جس کو کلیات قصہ یا حکمت نامہ کہتے ہیں تو کلمات القصار اور حکمت نامے تو آج سے ہمارا پروگرام کا جو سلسلہ ہوگا اس میں کہا کہ ہم ایک ایک حکمت ایک حکمت نمبر ایک حکمت نمبر دو پھر سید عبدالقاسم جزوی سے تشریر تشریر لیں گے سمجھیں گے اور اس کا دیکھیں گے تو اس کا استعمال ہم کہاں کہاں اپنے زندگی میں کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور سامنگ تو پہلا سوال ہمارا قبلہ کے کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ حکمت نامہ ہے تو حکمت نامہ نمبر ایک شروع کرنے سے پہلے میں قبلہ سے کہوں گا قبلہ ترہ چونکہ اب اردو وہاں تک نہیں رہی کہ جو سلسلہ والے جو بچے یوت ہیں یوں ہیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں وہ سمجھ سکیں گے بسکلی حکمت نامے میں حکمت لفظ کی استعمال ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص عالم ہو وہ حکیم بھی ہو صحیح لیکن حکمت اور علم لازم و ملزوم ہیں اور بلکہ علم کا فائدہ ہی اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب علم حکمت کے ساتھ اسوسیٹ کر رہا ہو آئے یہی پر دوسری جو آپ فرماتے انہا دار الحکمہ و علی ان بابا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں تو پتا چلا علم بھی علی کے پاس ملے گا حکمت بھی علی کے پاس ملے گی یعنی عالم الناز بھی علی ہے احکم الناز بھی علی ہے اور حکمت کی مثال حضرت لقمان کو قرآن نے دیا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں مقام مولا کائنات اور ان کی حکمت تو کلماتِ قصار پر آپ کا سوال پرانے مجید کی ایک آئیت اس بات کو سمجھنے ہوں خدا عنہ تعالیٰ انشاءت فرما رہا ہے وَمَنْ وَمَنْ يُعْتِ الْحِقْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ نے جس کو حکمت دے دی نا جسے حکمت دے دی گئی اسے خیرِ کثیر دے دیا گیا حکمت اتنی بڑی ہے حکمت اتنی بڑی شئر ہے کہ خیرِ کثیر ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولاِ کائنات کے نحجر علاقہ کا جو تیسرا حصہ ہے یہ ایک دو جملے نہیں ہے بلکہ اگر کسی ایک جملے کو آدمی سمجھ لے اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ کاربند ہو جائے نا تو یوں سمجھ لیں اس نے زندگی کا حدہ پا لیا مقصد پا لیا یعنی ایک کامیاب سیکسسفل حکمت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سیکسسفل بنائے جائے صحیح صحیح تو حکمت جسے اب ہم انگریزی میں ترجمہ کر دیں علم اور حکمت کا علم مینس نالج حکمت مینس وزڈم تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور پہلا ہی جو پول آف وزڈم ہے جو گوھرِ نایابِ حکمت کا نحجر علاقہ میں آج ہماری اس پر گفتگو ہوئی قبلہ میں چاہوں گا کہ چون مجھے میری خواہش ہے کہ میں کم از کم اپنا حصہ نحجر علاقہ کے لفظوں کی صورت میں اپنے ساتھ سے بھی آجا کروں تاکہ میرا ربط اس کے ساتھ رہے میرے وابستی اس کے ساتھ رہے تو جیسے آپ نے کہا کہ نالج اور وزڈم تو حکمت کا پہلا اس میں کہتے ہیں مولانا مولانا کہتے ہیں مولانا کے الفاظ مولانا سے پوچھتے ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ خاص طور پر آج کے زمانے فیلی کے حساب سے کہ فتنہ و فساد میں اس طرح فتنہ و فساد کے زمانے میں اس طرح رہو جس طرح دو سال کا بچہ ہوتا ہے اونکنی کا کہ نہ اس کی پشت پر سواری کے قابل ہو اور نہ اس کے دودھ لینے کے لائق رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مولانا کا یہ جو کلام ہے نحجر بلاغا میں اور ابھی اس کی کچھ یوں ہے کن فی الفتنتی کب نلہو لا زحرن فیورکب ولا زرعن فیحلت یہ کن جو ہے نا عمر ہے عمر ہے کمان ہے حکم ہے تو مولا حکم دے رہے ہیں اچھا یہ کن آپ کو سمجھا دوں قرآن مجید سے اسوسییٹ کرتے ہوئے کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد والے محمد سے سمجھئے ہیں ملکل کلام اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید جو اس کا شاہد ہے صحیح قرآن مجید اس کا مفسر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے مفسر ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قَضَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے صحیح ہم پلان کرتے ہیں کرتے ہیں مارکٹ سے لے کے آئیں گے یہ کریں گے ٹائم لگائیں گے تمام چیزیں اس کے بعد کوئی چیز تیار ہوگی یہاں کیا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا تو کہتا ہو جا یہ عمر ہے فَيَكُونَ پس وہ چیز عالمِ وجود میں آجاتی ہو جاتی ہے اب یہاں مولا فرماتے ہیں کن یہ عمر آپ کی سمجھ میں آئے یا حق میں یہ مولا کہتے ہیں کن فل فتنہ تے جب بھی فتنے کا زمانہ ہو جب بھی اہلِ فتنہ بہت ایکٹیو ہو اور اس کے بعد آپ کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں صحیح تو ایسے میں تم اوٹنی کے اس دو کیا پہترین مثال آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات جو مثالیں دیں اپنے آپ میں آپ نے اوٹنی کے بچے کی مثال تو دی لیکن ساتھی ساتھ یہ بتا دیا نا کہ اوٹنی کے بچے کی کون سی قسم کیسی ہے صحیح دو سالہ اوٹنی کا بچہ جسے لبون کہا جاتا ہے لبون کہا جاتا ہے کہا جو اس لائق بھی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہو سکیں یعنی ایسانوں کے لوگ تمہیں یوز کر لیں ایسانوں کے لوگ تمہیں دوگ لیں نچھوڑ لیں تو مولا کائنات کہتے ہیں ایسے میں تمہیں بہت زیادہ پروٹیکٹی ہونا ہے ایسے میں تمہیں بہت زیادہ کوشیس ہونا ہے احتیاط کرنی ہے استعمال نہ ہونے پاو ایسا تو بلا پتہ کیسے پڑھ گیا یہ زمانہ ہے بہت اچھی بات ہے تو پتہ کیسے چلے دیکھیں پتہ چلنا بہت سخت ہوتا ہے لیکن بڑا آسان بھی ہے اگر قرآن مجید اور کلامِ نبی اور اہلِ بہت کو سمجھ لیا جائے صحیح کیوں؟ کس طرح سے یہ بتاتے ہیں آپ کو اب دیکھیں آپ کے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حق کو اور باطل کو افراد کے ذریعے نہ پہچام صحیح یعنی فران آدمی کا بیٹا ہے لہذا حق ہے نہیں نہیں حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانو باطل کے ذریعے سے افراد کو پہچانو یعنی سٹینڈرڈ حق اور باطل ہے truth اور falsehood ہے personalities نہیں ہیں اسلام کا سب سے بڑا جو ایلمیاں ہے اور ٹریجڈی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا افراد کے پیچھے چلے گئے کراؤڈ چلا گیا پیڈ ان پیڈ سمجھنے والے نہ سمجھنے والے ایک بھیڑ کی سورج چلے گئے ہاں کہیں ایسا ہے کہ حق پہچانا جاتا ہے افراد سے ایسے نہیں ہیں نا ایسے نہیں ایسا کون ہے نبی فرماتے ہیں کہ علی اون مال حق والحق و مالی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے فضل الحق و حی ثمادار جہاں جہاں علی جہاں وہاں وہاں حق جائے تو آپ کی یہ دعا ہے پروردگار اماما آپ کو بیجنا ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ جہاں حق اور باطل ہو باز لوگ جائے نا قرآن کی آیت کو بھی اپنے بینفٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے حالانکہ بینفٹ وہ اپنی فکر میں ہے ان کی اس لئے کیا اس میں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں غلط تشریح و توضیح کے ذریعے سے قرآن فائدے کے لئے تو ہے لیکن قرآن نے جس طرح فائدہ متعین کیا اس طرح فائدہ حاصل کیا جائے یہ نہیں ہے کہ یشترون الحدیث احادیث کو آیت کو بیچیں خریدیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایک کوموٹیٹی سمجھیں بلکہ اس کے ذریعے سے آخرت پائی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں یا قرآن مجید کی احادیث جو ہیں تو یہاں پر جو فتنہ حق اور باطل کا ٹکرا ہو رہا ہے کہ نہیں مولا ہے کائنات کی حدیث ہیں تمہیں لوگ استعمال نہ کر سکیں تم پر لوگ سوار نہ ہو سکیں لہٰذا میں اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہوں یہ بھی ایک اچھا ہے یہ بلکل خلط ہے اس لیے مولای کائنات جو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں باطل استعمال نہ کر سکے بھائی باطل کے لیے نہیں استعمال ہو سکیں ورنہ حق تو اس کے لیے تو آپ اپنی نسلوں کو خربان کر دیجئے حق کے لیے تو آپ حامی بن جائیے آپ اندازہ لگیں جنگ سفین ہو رہی ہیں صحیح سروں کا میں برس رہا ہے تیروں کا میں برس رہا ہے سروں کی فصل کٹ رہی ہے اور ایسے میں جو ہیں قرآن مجید بھی نیزے پر بلند کر دیا جاتا ہے صحیح اس کے پیچھے نہ جاؤ جو گئے وہ استعمال ہوئے ہیں صحیح سمار ہو گیا ان پر معاویات جنہوں نے جا کے ایک مرتبہ موسیٰ علیہت کے لیے اس کا چوز کیا ہوا بندہ سامنے موسیٰ اشریح آ جاتا ہے اب وہ کیا ہوا دو لیا گیا دو لیا ہے یہ ہے یہ ہے دیکھیں پورا پورا آپ دیکھیں پورا آپ بھی دیکھیں کہ یہ ہے اس طرح سے آپ کی سمجھ میں یہاں استعمال ہو رہے ہیں خوارج 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 نے نعرہ ایک دیا کیا نعرہ دیا کوئی فیصلہ کرنی سکتا کوئی حکم بن نہیں سکتا کسی کا حکم نہیں چل سکتا کیسی کی حکومت نہیں چل سکتی اللہ ہم نے فیصلا ہے ہاں بلکل چل سکتی بلکہ میں یہاں پہ دو مچلے نخل کرتا چنوں کہ کسی خسر کی دنیا نہ کسی شاکی ہے صحیح کسی خسر کی دنیا نہ کسی شاکی ہے سارے عالم پہ فکر اللہ کی ہے لیکن یہ جو اللہ کی حکومت ہے تو یہ حکومت کرے گا کون صحیح یہ اللہ کے وہی تو بندے کریں گے جن کے لئے سورہ نسا میں خدا کہہ رہا جنہیں ہم نے ملک عظیم دے دیا ہے تو محمد والے محمد اب یہ نعرہ لگا دیا گیا ایک بڑی اطادات مولای کھانت کو چھوڑ کے چھوڑے گئے یہ فتنہ تھا یہ فتنہ تھا حق پکار رہا تھا کہ آؤ حق کی حمایت میں لوگ حق کا خیمہ چھوڑ کر باطل کے خیمے میں چھلے گئے باطل کے خیمے میں چھلے گئے اور علی کہہ رہے تھے علی نے جو کہا ہے سنی آف فتنہ دیکھیں کہتے ہیں کلمت الحق یورادو بیال باطل کہ انہوں نے حق کا کلمہ استعمال کیا لیکن مراد ان کی حق نہیں ہے باطل ہے یعنی یہ فیزیکلی اپیرنس تو ہے بر رو اور سول کچھ اور ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری باطل کے لیے آپ انسٹرومنٹ نہ بن جائے ہم یہ کہلے تھے کہ اب جیسے چونکہ اس خدوے میں لفت شروع ہوتا ہے فتنے کے زمانے میں اب زمانہ ہو گیا اور دو کنڈیشن ہوں نے بتا دیئی کہ ادھر سے اس طرح سے بچو اور ایسے اس طرح سے بچو یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے آپ کو اس طرح سے بچاؤ یعنی دونوں طرح سے کہ آپ کوئی سواری نہ کرسکے یعنی آپ کو دو نہ سکے تو یہ تو ہوگی ہے اب فتنہ ہے زمانہ فتنہ اور آپ نے بہت اچھی مثال دی تاریخ میں لیکن آج زمانے میں اگر ہمارے نوجوان یہ جاننے کی کوشش کریں کہ فتنہ اس کی شراخت ہے دیکھیں فتنے کی شراخت ہر زمانے میں فتنہ رہا ہے ہر زمانے میں فتنہ رہا ہے اور یہ زمانہ تو اور خطرناک ہے کیوں آخری زمانہ ہے صحیح جب آخری زمانہ ہے چیلنجز زیادہ ہیں چیلنجز زیادہ ہیں آجہ چیلنجز زیادہ ہیں آپ کہیں کیسے تو اس کو بھی بتا دوں بسم اللہ ایک آدمی پرائمری میں ہے تو اس کے لیے سخت ہوگی بات لیکن سیکنڈری کی ایجوکیشن صحیح اور سخت ہے صحیح کالیچ اڈایا اور سخت ہے اور اگر اس کے بعد وہ پی ایج ڈی کر رہا ہے اور سخت ہے تو آپ اس آخری زمانے کے اندر ہیں باتل نے پوری طاقت لگا رکھی ہے صحیح انویسمنٹ ہو رہا ہے آجہ باتل جب بھی آئے گا نا تو یہ یہاں پر اپنا سائن بورڈ لگا کے نہیں آئے گا کہ ایم فالس ہورڈ کائنلی فالو می ایسا نہیں ہے یہ کر کے تو آئے گئی اگر یہ کر کے آ جائے تو فالس ہورڈ تو آپ نے آپ کو خود تعارف کرا رہا ہے آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ایڈنٹی فائی کرنا بھئی یہ حق ہے یہ باتل ہے leave it leave it لیکن جب باتل آئے گا نا تو حق کا چہرہ بن کے آئے گا حق کی نقاب پہن کے آئے گا حق کا سلوگن لے کر آئے گا حق کا چہرہ بن کر آئے گا حق کا بھیجاب لے کر آئے گا حق کا پردہ لے کر آئے گا حق کا لباس لے کر آئے گا حق کی آواز بن کر آئے گا ایسے میں یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے میعار ہے کلام خدا کلام نبی و اہلِ بیت اور ان کی صیرت صحیح اگر کہیں سے بھی یہ چیز تقرار آ رہی ہے بس ڈسٹنس ہو جائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے میں ملا فرماتے ہیں کہ لوگ صبح نکلیں گے گھر سے با ایمان شام کو با ایمان دیں اس کو تھوڑا تھا اور تھوڑا تھا اور الیپیٹ کیجئے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ صبح جائیں گے یعنی کسی نے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ اسی پہ کہ جی چلیں آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ جی اگر ہم صبح کو نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مان لیجئے کوئی بچہ ہے اس نے زندگی میں کبھی شراب دی بھی تو اور صبح نکلے صبح جب نکلے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں بیٹی شام میں وہ کہاں پھسے اگر انہوں نے تو اس سے مقصد یہ بھی آیا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے شراب ہو سکتی ہے میرزک ہو سکتا ہے نامحرم کی نشیست ہو سکتی ہے دین کے خلاف کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے بے دینوں کا ساتھ ہو سکتا ہے گمراہ فکر ہو سکتی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس لیے کہ یاد رکھیں شیطان تو یہ کہہ کا چلا سرات مستقیم پر بیٹھا ہوں تو صوبہ جب صدقہ نکالتے ہیں ہم صدقہ نکالتے ہیں جان مال لزت اگر ایک چیز بڑھا لیے ایمان کا بھی صدقہ اس لیے کہ ایمان کا بھی صدقہ اولاد کا صدقہ نکال لیں ایمان کا بھی صدقہ اس لیے کہ ایمان تم آئیں گے سب سے بڑا truth ہے یہ سب سے بڑا truth ہے یہ لیکن کیا ہم ایمان کے ساتھ ہوں صحیح کیا ہم ایمان کے ناصر ہوں گے تو اب اس لیے ضروری یہ بھی ہے ایمان شناسی ضروری ہے نکلو صوبہ تو اس حالت میں نکلو کہ ایمان کے ساتھ ہو واپس ہاؤ تو اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ رہو صحیح لہذا آپ کی فکر پہ آپ کی روح پر ایمان کی حکومت ہونی چاہیے قرآن کی حکومت ہونی چاہیے اب ایسا ہوگا یہ نام ارام لڑکیاں ان سے دور رہنا چاہیے یہ شراب کی نشید سے دور رہنا چاہیے وہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہا دیکھیں آج کے زمانے میں impossible نہیں ہے نہیں بس میں باطل جب انٹر ہوتا ہے انفلنس ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ لے کے آتا ہے آپ کے لیے ایک لیم ایکسکیوز لے کے آتا ہے پہلے وہ لیم ایکسکیوز لے کے آتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھو today is not possible بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد universal religion ہے وہ کسی بھی ارام میں اور کسی بھی آئریا میں صحیح کسی بھی ارام میں کسی بھی آئریا میں لائقے پریکٹس ہیں اور اسی میں ہی پروسپریٹی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی وہ قابل استعمال نہیں ہے مجبوری وہ اللہ کریم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے ہم نافرمانی کرنے والے ہیں یہ اس کا فائد ہے تو بھئی ایسا نہیں ہے میرے بھائی یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اپنے دین کو بچانا ہے فتنہ چاروں طرف ہے کہ آخری زمانے میں دین کا بچانا بہت مشکل ہوگا تو خدا ہمارے دین کی حفاظت کرے لیکن خدا کرے گا کوشش آپ کو کرنی ہے یہ قدم آپ چلیں یہ ستر قدم وہ نزدیک ہوگا کوششیں آپ کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکشن دے گا وہ پروٹیکٹر تو ہے دیکھیں نہیں کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آخری زمانے میں فتنے سے آپ اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو کیسے بچائیں قرآن کی ایک آیت خدا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قو انفسکون واحلی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچھو جو چھوٹی سی دعا قنوط ہے جو پڑھتے ہیں سب کے سب ربنا آتینا فیل دنیا حسنتا وفیل آخرت حسنتا وقینا آذاب النار پروردگار ہمیں دنیا کا سارا خیر دے دے حسن آ دے دے آخرت کا سارا حسن آ دے وقینا آذاب النار جہنم کی آگ سے بچا لے آذاب سے بچا لے اب جو جہنم کی آگ سے بچا لے نار سے بچا لے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے دعاوں سے صرف نہیں بچیں گے صحیح 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 طوفان آ رہا ہے تب ایسی صورت میں کیا ہے ایسی صورت میں کرنا ہے آذاب النار جہنم کی آگ سے بچنے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیوں بچاؤ آپ صرف جلیں گے نہیں لوگوں کے جلائے جانے کا سبب بھی بنیں گے ایک گنہگار ہے جو جلے گا ایک گنہگار ہے جو لوگوں کے جلنے کا سبب بنے گا وہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے جہنم کا